ہیلو فرینڈز مارٹ نیٹنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے چلیئے فرینڈز آج بہت ہی پیاری سی ایک ٹوپی بنا کر کے دکھاؤں گی لیڈیز کیپ اس بھول سے بناوں گی اور دس نمبر کی میں اس میں سلائی لوں گی دس نمبر کی سلائی لے کر کے اس بھول کے ساتھ جو ہے یہ میں کیپ بنا رہی ہوں آپ کوئی بھی بھول لے لیجیے اگر آپ جو ہے موٹی بھول لے رہے ہیں تو آپ فندے اسی کے حساب سے سیٹ کیجئے اگر آپ نورمل بھول لے رہے ہیں یہ نورمل بھول ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں میں نے جو ہے یہاں پہ 110 فندے ڈالے ہیں اور باقی آپ نے کیا کرنا ہے جس کسی کے لیے بھی آپ بنا رہے ہیں آپ اس کے اس طرح سے مان لیجیے جو ہمارا سر ہے اس کو اس طرح سے آپ نہ پیے گا اس طرح سے دھیان سے دیکھئے فرینڈز اس طرح سے آپ نہ پیے گا یہ ہو گیا ہمارا شتیس سینٹی میٹر شتیس سینٹی میٹر شتیس کو دو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آ جائے گا سیونٹی ٹو تو ہم نے سیونٹی ٹو جا سیونٹی تھری اتنے سٹیچز آپ نے ڈالنے ہیں ٹوپی میں اسی کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے جس کے لیے بھی بنا رہے ہو اس کے سر کو اس طرح سے نہ پنا ہے بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ نہ پ لیجیے جتنا بھی یہ سینٹی میٹر آئے اس کو دو سے ملٹیپلائی کیجئے پھر جتنا بھی آتا ہے دو سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اتنے آپ جو ہے فندے ڈال کر کے سٹارٹ کیجئے چاہے آپ موجہ بنا رہی ہیں تو اس کے لیگ کو اس طرح سے نہ پیئے راؤنڈ میں اگر آپ کیپ بنا رہے ہیں تو اس کے سیر کو اس طرح سے نہ پیئے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے میزرمنٹ کرنا ہے مان لیجیے آپ کا چھتیس آ رہا ہے سینٹی میٹر تو اس کو دو سے ملٹیپلائی کریں گے سینٹی ٹو آ جائے گا تو سینٹی ٹو فندے آپ ڈال کر کے سٹارٹ کیجئے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ کا جو ایک دو فندے ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا آپ دیکھئے یہاں پہ میں نے جو ہے ایک سو دس فندے لیے ہیں فل سائز کی جو ہے میں کیپ بنا رہی ہوں ایک سو دس فندے لیے ہیں سیمپل فندے میں نے ڈالے ہیں اس طرح سے سیمپل فندے ڈالنے کے بعد ایک وائی ایک کا میں نے بورڈر بنایا ہے ایک سیدھا اور ایک اُلٹا اس کو دیکھئے اتنا میں نے بنا لیا ہے چار سینٹی میٹر کے قریب جو ہے میں نے بورڈر بنایا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اُلٹی سائیڈ سے پوری لائن جو ہے ایک سیدھی بنانی ہے سارے فندوں کو سیدھی سلائی بنا کر کے کمپلیٹ کرنا ہے اُلٹی سائیڈ میں سیدھی آنی چاہیے اور سیدھی سائیڈ میں ہماری جو ہے ایک لائن اُلٹی فندوں کی آنی چاہیے اس سے کیا ہوگا جب ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اپنی کیپ کو تو اس طرح سے آئے گئی ہے یہ نیچے نہیں گرے گا اس طرح سے یہاں پہ آپ جو ہے اس طرح سے ایک لائن یہاں سے سیدھی اور یہاں سے اُلٹی کیجئے سیدھی طرف سے کیونکہ ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے تو ہمارا یہاں پہ یہ سیدھی سائیڈ آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے دیکھیں یہ ہماری اُلٹی سائیڈ ہے تو ہم نے جو ہے ڈیزائن کو سٹارٹ کیا ہے سٹارٹنگ میں ہم نے کیسے بنانا ہے تھوڑا سا ہم بتا دوں گے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنے ڈیزائن کو ایڈجسٹ کریں گے کیسے ایڈجسٹ کریں گے جو بھی کوئی بھی آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو اسے آپ پھندوں کے حساب سے ایڈجسٹ کیجئے گا میں نے جو ہے یہ والا ڈیزائن بنایا ہے تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے دو فندے میرے پاس اُلٹے آئے اس طرف دو فندے میرے پاس اُلٹے آئے اس طرف بیچ میں میں نے گیپ کے چار چار فندے رکھے ہیں تو یہاں پہ بھی چار ہو جائیں گے دو اس طرف اور دو اس طرف دونوں سائیڈ کے دو دو فندے لے کر کے جب ہم سلائی کریں گے اس کی تو چار فندے آ جائیں گے بیچ میں بھی تو بیچ میں ہم نے جو ہے دیکھیں اس طرح سے چار چار فندوں کا گیپ دیا ہے اور بارہ فندوں کی میں کیبل بنا رہی ہوں صرف ایک ہی سلائی میں جو ہے ایک ہی سلائی بنائی ہے ابھی کیبل کی یہاں سے یہاں تک ابھی یہاں پہ کیبل میں نے بنانی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی تو ہم نے کیا کرنا ہے بارہ فندے سیدھے اور چار فندے ہم ایک الٹا ایک سیدھا ایک الٹا ایک سیدھا چار فندے اس طرح سے لیں گے پھر ہم نے جو فندہ الٹا ہے اس کے اوپر سیدھا ڈالنا ہے جو فندہ سیدھا ہے اس کے اوپر الٹا بنانا ہے تو اس طریقے سے یہاں تک بنانا نہیں ہے تو یہ میں نے ایک دو تین چار پانچ پانچ سلائیاں بنائی ہیں مطلب کی پانچ سلائیوں کے بعد ہم پہلا ٹویسٹ کریں گے فندوں کو اس طرح سے ہم نے کرنا دیکھیں اب سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو فندے بنائے دو فندوں کے بعد آٹھ فندوں پہ ٹویسٹ کیا دیکھیں کس طرح سے کریں گے ایک دو تین چار ان چار فندوں کو ہم اس طرح سے اس طرح سے لے آئیں گے پہلے ہم ان چار فندوں کو بنائیں گے ایک دو تین چار ان چار فندوں کو بنانے کے بعد اب یہ فندے جو ہیں اس لائی کے اوپر لیں گے اس طرح سے پھر اس لائی کے اوپر لیں گے ان چار فندوں کو پھر اسے انہیں بعد میں بنائیں گے ہم دیکھیں ایک دو تین چار تو اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں ایک بار ہم نے اب چار فندے بارہ میں سے آٹھ فندوں پہ ٹویسٹ ہوگی کیبل بن گئی اب چار فندے جو ہیں انہیں ہم سیدھا بنیں گے دیکھیں اس طرح سے سیدھا بن لیا اب دیکھیں یہ فندہ ہمیں سیدھا دکھ رہا ہے اس کے اوپر ہم اُلٹا فندہ بنائیں گے دیکھیں انہیں بدلتے جانا ہے جو فندہ سیدھا دکھ رہا ہے اس کے اوپر ہم اُلٹا بنائیں گے جو اُلٹا ہے اس کے اوپر ہم سیدھا بنائیں گے آپ چاہیں تو ان چار فندوں کو اُلٹا اُلٹا بنا کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ اس طرح سے بنایا ہے اس طرح سے ابھی ہم پھر سے دوسری بار کیبل بنائیں گے دیکھیں ان بارہ فندوں کو چار فندوں کو ہم اس طرح سے لیں گے چار فندوں کو اس طرح سے لے کے انہیں شوڑ دی اب آگے سے انہیں پیشے کی طرف سے چار فندوں کو جو بیچ بالے ہمارے چار فندے ہیں انہیں پیشے کی طرف سے ہم پہلے بنائیں گے اس طرح سے اب ان چار فندوں کو بنائیں گے دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار اس طرح سے ہو گیا اب یہ چار فندے ہیں انہیں ہم سیدھا بنائیں گے پھر یہ سیدھا فندہ ہے اسے الٹا اور یہ الٹا ہے اسے سیدھا اس طرح سے ہم بنائیں گے جو سیدھا فندہ اس کے اوپر ہم ہم الٹا بنائیں گے جو الٹا فندہ ہے اس کے اوپر ہم سیدھا بنائیں گے پھر چار فندوں کو ہم اس طرح سے لیں گے اور ان چار فندوں کو بنائیں گے ایک دو تین چار ان چاروں کو بنایا اب انہیں چھوڑ دیں گے اب ان چار فندوں کو پھر پیچھے لے کے جانا ہے ایک دو تین اور یہ چار اب یہ چار فندے سیدھے بنے جائیں گے دیکھیں آپ کے پاس اگر چھوڑ رہ نہیں ہے تو آپ جو ہے تیسری سلائی لے لیجیے تو اس کے ساتھ آپ فندے بنا لیے فندوں کو ٹویسٹ کیجئے گا اس طرح سے دیکھیں فرس ٹائم جو ہے ہمارا جو فندوں کا ٹویسٹ ہم نے کیا ہے فندوں کو تو اس طرح سے ہو گیا ابھی ہم نے رکھے پانچ سلائیاں اور بنانی ہے پانچ کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹویسٹ کیا پانچ سلائیاں اور بنانی ہے مطلب کی ٹوٹل ہم نے دس سلائیاں بنانی ہے یہاں سے لے کے اوپر تک دس سلائیوں کے بعد پھر ان فندوں کو ٹویسٹ کریں گے تو پہلے میں پانچ سلائیاں اور بنا لیتی ہوں جو فندہ جیسا دیکھ رہا ہے بیسا بنانا ہے لیکن جو فندے ہمارے گیپ بھالے ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے بنانا ہے کہ جو فندہ سیدھا ہے اسے الٹا بنانا ہے جو اوٹا ہے اسے سیدھا بنانا ہے اس طرح سے ہم بنائیں گے دیکھیں اوٹی سائیڈ سے میں ایک بار پھر سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بارہ فندے تو ہمارے کیبل بھالے ہیں انہیں ہم اس طرح سے بارہ فندوں کو اوٹا بنائیں گے اس طرح سے دیکھیں یہ بارہ فندے ہمارے کیبل بھالے اوٹے ہو گئے اب دیکھیں یہ یہ چار فندے ہیں ہمارے یہاں پہ اوٹا دیکھ رہا ہے یہ تو اسے ہم سیدھا بنائیں گے یہاں پہ سیدھا ہے اسے ہم اولٹا بنائیں گے پھر اولٹا ہے اسے ہم سیدھا بنائیں گے اور یہ سیدھا ہے اسے ہم اولٹا بنائیں گے اس طرح سے پھر بارہ فندوں فندے جو ہیں کیبل والے ہیں انہیں ہم اولٹا بنا کر کے کمپلیٹ کریں گے تو اسی طرح سے ہم نے پانچ سلانیاں اپنی اور بنا لینی ہے اب دیکھیں فرنڈز یہاں سے جہاں تک ہماری دس سلانیاں بان چکی ہیں یہاں سے یہاں تک پانچ سلائنیوں پہ پہلے ہم نے ٹویسٹ کیا پانچ سلائنیاں پھر بنائی اب ہم نے یہاں پہ ان فندوں کو اس طرف بڑھنا ہے وہ کیسے کریں گے اس طرح سے دیکھیں ایک فندہ سیدھا یہ سیدھا دیکھ رہا ہے اسے ہم اوڑٹا فندہ بنائیں گے دیکھیں اب چار فندے ہم سٹارٹنگ بالے سیدھے بنائیں گے دیکھیں چار فندے سٹارٹنگ میں سیدھے اب ان آٹھ فندوں کو ہم ٹویسٹ کریں گے تو ان آٹھ فندوں کو کیسے ٹویسٹ کریں گے دیکھیں ایک دو تین چار ان چار فندوں کو اس طرح سے پیشے کریں گے اس طرح سے اب ان چار فندوں کو پیشے والے کو پہلے بننا ہے ہم نے ایک دو تین اور یہ چار اب یہ اتارے ہوئے جو فندے ہیں انہیں ہم بعد میں بنیں گے اس طرح سے اس طرح سے ایک دو تین اور یہ چار تو دوسری بار ہمارا جو ہے اس طرح سے کیبل بنیں گے پھر ہم ایک فندہ الٹا یہ فندہ الٹا ہے اسے سیدھا بنیں گے اور یہ فندہ سیدھا ہے اسے الٹا بنیں گے اور یہ فندہ الٹا ہے اسے سیدھا بنیں گے اب چار فندے سٹارٹنگ والے پھر سے سیدھے بنیں گے اس طرح سے اب پھر سے اسی طریقے سے ہم بنائیں گے ایک دو تین چار ان چار فندوں کو پیشے کرنے کے بعد ان چار فندوں کو پہلے بنیں گے پیشے والے کو ہم نے پہلے بننا ہے آگے کی طرف سے ایک دو تین چار اب اتارے ہوئے فندوں کو ہم بعد میں بنیں گے اس طرح سے دیکھیں ایک دو تین اور چار تو اسی طریقے سے آپ نے دس لانیاں جو ہیں انہیں رپیٹ کرتے ہوئے جانا ہے تو آپ کا جو ہے یہ کیبل بن جائے گی اور جتنی آپ لمبی ٹوپی چاہتے ہیں میں بنا لیتی ہوں پھر آپ کو اس کی میزرمنٹ جو ہے ساری بتاؤں گی کتنا ہم نے لمبا بنایا ہے اس کو تو میں انہیں دس لانیاں کو رپیٹ کرتے ہوئے جاؤں کی اوپر کے اوپر اور ہماری ٹوپی جو ہے بنتی جائے گی تو میں ساری جو ہے لمبائی اس کی کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر آگے آپ سے ملتی ہوں اب دیکھیں فرنڈز ہم نے اتنی اتنی لمبائی بنائی ہے ہم نے اب ہم اس میں جو ہے فندوں کو گھٹانا شروع کریں گے تھوڑے سی ہم فندے گھٹائیں گے باقی سوئی میں بند کر کے اس کو سوئی میں لے کر کے بند کریں گے تو اس طرح سے دیکھیں آٹھ فندے ہم نے بنائے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ فندے بنانے کے بعد ہم دو کا ایک کریں گے دو کا ایک کیا آٹھ دو کا ایک دو کا ایک کیا پھر ہم آٹھ بنائیں گے پھر اگلی بار سات بنائیں گے اس طرح سے ہم نے کرتے ہوئے تھوڑے سے فندے کم کر دینے ہیں اس کے بعد ہم سارے فندوں کو سوئی میں لے کر کے اسے انٹ تک ہم جو ہے گھٹائیں گے نہیں تھوڑا سا گھٹائیں گے بس اس کے بعد ہم نے سارے فندوں کو سوئی میں لے کر کے اسے ایک اچھی طرح سے نوٹ لگا دینی ہے تو دیکھیں فرنس ہماری جو ہے کیپ کی لمبائی جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک آٹھ انٹ کے قریب بنی ہے اس کو ہم اس طرح سے فورڈ کریں گے یہاں سے سلائی میں لیں گے تو اس کو یہاں سے سلنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھیں گے آٹھ انٹ کے قریب جو ہے ہماری لمبائی بن چکی ہے کیپ کی تو اتنی ہی بہت ہے اب یہاں سے ہم نے ان سارے فندوں کو اس طرح سے سوئی میں لےنا ہے ایسے کریں گے یہاں پہ دھاگا ہے تو اس سائیڈ میں ہم نے ان فندوں کو سوئی میں لے لینا ہے اس طرح سے سارے فندوں کو ہم اس طرح سے سوئی میں لے لیں گے اور ٹائٹ کریں گے دیکھیں فرنس یہاں سے ہم نے اس کو اس طرح سے ٹائٹ کرنا ہے اور یہاں پہ نوٹ لگا دینے ہیں اچھی طرح سے ایک نوٹ لگا دیں گے اور اس کو اندر کی طرف سے سلنا شروع کریں گے اس طرح سے اب دیکھیں فرنس یہاں سے لے کے ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک تو سل لیا اب ہم نے بورڈر کیسے سلنا ہے دیکھیں اگر ہم اس کو دبل سلیں گے تو یہاں سے جو ہے کافی موٹا ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اس کو اس طرح سے اس طرح سے فولڈ کریں گے تو یہاں سے اس کو سلیں گے پہلے اس طرح سے یہاں سے یہ اندر والی سائٹ جو ہے اسے سلیں گے یہاں تک اس طرح سے اس طرح سے سل لیا اب ہم اوپر کی سائٹ پکڑیں گے اس طرح سے اور یہ والی پکڑیں گے اور اسے یہاں سے سل دیں گے پہلے یہاں پہ ایک نوٹ لگا دیں گے اچھی طرح سے اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا اب یہاں سے یہ والا حصہ سلیں گے یہ والا اس طرح سے یہاں تک جو ہے اوپر تک سل کر کے کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا یہاں تک ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا بورڈر اب آپ چاہیں تو ایک جو ہے تھوڑی تھوڑی دوری پر جو ہے اس کو ایک ٹانکہ لگا سکتے ہیں اس میں میں سیدھا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ٹوپی جو ہے ہماری اس طرح سے آئی ہے یہاں سے ہم نے سل دیا اس کو یہ دھاگہ اندر کی طرف کر کے کٹ دیں گے کیونکہ یہ جو ہے فندے جب ڈالے تھے وہاں بالا دھاگہ ہے اسے ہم اس طرح سے رہنے دیں گے پھر بعد میں ڈالیں گے اس کو اندر کی طرف کر کے تو یہ کیپ اس طرح سے بن گئی ہے دیکھیں آپ چاہیں تو یہاں پیت تھوڑی تھوڑی دوری کے اوپر ایک ایک سٹچ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگر آپ ایسے ہی رہنے دینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہی رہنے دیجئے تو بھی کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اچھا ہی لگے گا ایسے ہی تو اس طرح سے آپ نے جو ہے ایک ایک ٹاکہ جو ہے لگا دینا ہے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے یہاں سے کاٹ دیں گے تو دیکھئے فرنس کیپ جو ہے بہت ہی پیاری سی کیپ بنی ہے دیکھئے فل سائز کی کیپ ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آئے گی جب آپ سر پہ اڑیں گے تو اس طرح سے جو ہے یہ کیپ بن جائے گی دیکھئے بہت ہی پیاری سی کیپ ہے بہت ہی کم سمیہ میں بن جاتی ہے اور اسے جو ہے دیکھئے یہ جو میرے پاس بھول تھی 100 گرام کے قریب جو ہے یہ گولا تھا تو 100 گرام میں سے یہ بھول بچی ہے اس کا ہم پوم پوم بنا کر یہاں پر اٹیچ کر سکتے ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ یہ کیپ بھن کر ریڈی ہو گئی ہے تو لیڈیز کیپ ہے گرلز کیپ ہے تو اسے آپ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ پوم پوم بنا کر لگا لیجئے اگر نہیں چاہتے تو اس طرح سے ہی بہت سندر کیپ بن کر ریڈی ہوئی ہے تو آپ سیر میں یہ آ سکے تو اس طرح سے آپ نے اس ٹوپی کو بنانا ہے امید کرتے ہوں آپ کو ٹوپی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک جرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے تو ملتے ہیں ایسے ہی ایک اچھی سی نئی سی ویڈیو کے ساتھ اچھے سی پروجیکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی تینک یو بیری مچ تینک یو